خبر بونڈا سے جہاں پر ایک دلت یوتی کے ساتھ ساموہی کا دشکر بکارو اس کی ہتیا کر دی گئی یوتی کا شعب ایک بگیچے میں نندہ حالت میں ملا گیا انگریپ اور ہتیا جیسی جگھن نے بارداد سے پورے علاقے میں ہر کم پر مچ گیا آپ کو بتا دی کہ اس سنسنک ہیس بارداد کی سوچنا ملتے ہی اس دلے کے ڈیم اور ایس پی موقع پر پہنچے گھٹنا سل کا جائزہ لیا وہیں جاچ پرتال میں جھٹی پولس ٹیم نے کچھ ہی گھنٹوں میں آروپیوں کا پتہ لگا کر انہیں گننے کی کھیت میں گھیر لیا خود کو بچانے کے لیے آروپیوں نے پولس ٹیم پر فائرنگ کی لیکن جوابی کاروائی میں ایک آروپی گولی لگنی سے گھال ہو گیا گھال آروپی کو علاج کے لیے زلہ سپتال میں بھرتی کیا گیا ہے جبکہ دوسرے آروپی کے تلاش میں پولس ٹیم کامبنگ کر رہی ہے یوپتی کے ساتھ ساموہیک دشکر مکر اس کی ہتیا کر جانے کا یہ سنسنکی زبارداد نباب گنج تھانہ شیطر کے ایک گاپ کی ہے جہاں پر بیٹی رات دو آروپیوں نے ایک دلت یوپتی کے ساتھ نہ صرف گانگ ریپ کیا بلکہ بے رحمی سے اس کی ہتیا کر دی صبح جبرگار کے باہرے کا بگیچے میں اس کا نگڑا حالت میں شپرہ ملا تو علاقے میں دہشت فل گئی یوپتی کے شریع پر چوٹوں اور خروج کے کئی نشان تھے اس وارداد کی سوچے نہ ملے پر ڈیا مارکنڈے شاہی اور ایس پی سنتو شمسرا پولس فورس کے ساتھ موقع پہ پہنچے اور جات پرتال شروع کی ایس پی نے آروپیوں پر پچیس ہزا کا نام گھنشت کرتے ہوئے پولس ٹیموں کو آروپیوں کی گرفتاری کے نردیش دیئے تھے لیکن پانچ گھنٹے کے بھی تا پولس ٹیم نے آروپیوں کا پتہ لگا کر انہیں کرنے کے کھیت میں گھیل لیا پولس ٹیم سے بسنے کے لیے آروپیوں نے فائرنگ شروع کی لیکن جبا بھی کارباہی میں ایک آروپی کو گولی لگنے سے وہ گھال ہو گیا گھال آروپی کی پہچان مہی شادف کے طور پر ہوئی ہے جبکہ دوسرا آروپی گنے کے کھیت میں چھپا ہوا ہے پولس لگا تار اس کی تلاش کر رہی ہے وہیں پولس ادھک شک سنتوش مصرا نے بتایا کہ نباب گھنچے تھانشیتر کے یہ گاہ میں دلت یوتی کے ساتھ ساموہی کا دشکر مکاروس کے حتیہ کر دی گئی تھی آروپیوں کی تلاش میں پولس ٹیمیں لگائے گئی تھی ان پر پچیس سزا کا نام گھوشت تھا پولس ٹیم نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے مڈبیڑ کے دواران ایک آروپی مہیش شادف کو گرفتار کر لیا ہے مہیش کو گولی لگی ہے جبکہ دوسرا آروپی گنے کے کھیت میں چھپا ہوا ہے اس کی گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں جلدی دوسرے آروپی کو گرفتار کر لیا جائے گا کامیابی پانیوالی پولس ٹیم کو پروسکرت بھی کیا گیا ہے یہ پیوریت پروار کون کون ہے ماں ہے یہ لڑکی کی بہن ہے یہ بھائی ہے اور یہ کون ہے یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے کیا عمر تھے اس کی سترہ سال تھی کیا ہو آج رہنے بتائیے وہ سوچ کے لیے گئی تھی کیا سرکار نے سوچالے نہیں دیا ہوا ہے آپ کو سوچالے آپ کے گھر میں نہیں ہے نہیں ہے چلیے پھر کیا ہوا چپل اور لوٹا پائے پائے چپل چھوٹے جو کا پکڑے پانی وہی رہے گا ٹٹی مطلب بیٹھی ہے وہ پانی نہیں پریوگ نہیں کیا بھرا ہوا لوٹا ملا وہ رکھا رہا وہ کھا اٹھائے لہی پہ اتھر چلا گئے اچھا کچھ آپ لوگوں کو سکھ ہے اس کے لیے اب سکھ ہمیں سب کا کون سے سکھ ہو لیکن یہ جانا ہی منا ہی کچھ کروائے ہیں کام اچھا اچھا آپ کے جان پہچان کے لوگوں دورک کروائے گیا ہمارے جان کے پر نہیں ہے لیکن تو یہ ہے کس بیرادری کے ہیں آپ لوگوں کو کچھ کام نہیں ہے دھلی تھے اچھا اچھا اور کچھ کہنا چاہتر تو بتائیے سے بھائی بہن ہے کدھرے بھائی بہن ہے اس کے جنپد گونڈا میں تھانا نواب گنج انترگت پرساپور چھیتر میں ایک یوتی کی شعب ملنے کی سوچنا کل راتنی میں پرابت ہوئی تھی اس پہ تتکال مقدمہ لکھ کے گرفتاری ہیتی ٹیم میں نکالی گئی تھی سربلانس ایسو جی اور مکبیر کے جو اس سے کاروائی جب کی گئی تو اس میں دو لوگوں کا نام نکل کے آیا ایک مہش یادو کا نام نکل کے آیا اور اس کا ایک انہ ساتھی تھا اسی پہ انام پچیس ہزار روپے کا گرفتاری کے لئے گھوشت کیا گیا تھا اسی کے گرفتاری ہیتو ہمارے تھانے کی اور ایسو جی ٹیم یہاں پہ پکڑنے کے لئے آئی تھی تو اس ابھیق تو اس کے ساتھی نے یہاں سے بچنے کے لئے گننے کے کھیت میں گھس کر پولیس ٹیم پر فائرنگ کی جوابی کاروائی میں مہش یادو اس کو گولی لگی ہے اور اس کو اسپطال روانہ کرائے گیا ہے اور اور اس کا انہ ساتھی ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے اس کے لئے کومبنگ چل رہی ہے فیلحال ماتر 12 گھنٹے کے اندر یوٹی کے ساتھ ہتیا کرنا ایم اس کے دشکرم کرنے والے یہ جو دو اپرادھی تھے ان کو راؤنڈ اپ کر لیا گیا ہے ایک کو گولی لچ کے گھائل ہوا ہوا ہے اور دوسرے کے لئے کومبنگ ہماری چل رہی ہے سرہانے کارے کرنے والی ہماری جو ٹیم ہے اس کو پچاسزار روپے انہام سے بھی پورسکت کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ بھروسہ دلاتا ہوں کہ یہ دشکرم اور ہتیا کرنے والے جو لوگ ہیں فاسٹ ٹریک کوٹ سے ان کو ترنت ان کی ٹرائل کروا کے ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی دلوائی جائے گی موسیقی